بسم اللہ الرحمن الرحیم مطالعہ فقہ میں ہم لوگ ایکنومکس اور فینانس سے متعلق جو فقی سوالات پیدا ہوئے اس موڈرن ٹائم میں تو اس کی ہم سٹڈی کر رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے لیکچرز میں پہلے تو ہم نے یہ ربا یا انٹرسٹ کیا ہے اور پھر اس پہ ڈیٹیل سے ہم نے یہ سٹڈی کی تھی کہ اسلامیک بینکنگ جو ہوتی ہے جو کئی لوگ کہتے ہیں اسلامیک بینک ہے تو یہ ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا اور ان کی ٹائپ آف ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں کہ جس میں اسپیشل انشورنس یا مارٹ کے جو ہے اس کی ہم نے دیکھا تھا کہ یہ جناب یہ کیا ہے اور یہ کیا کوئی انٹرسٹ سے متعلقہ چیز ہے یا نہیں اور اسی طرح مرابحہ ہوتا ہے تو وہ کیا ہے تو یہ پچھلے لیکچرز میں ہم نے بہت ڈیٹیل سے ڈسکیشن کی تھی اور اس میں جتنے پوائنٹس آف یو مجھے معلوم ہوئے تو وہ میں نے آپ کے سامنے ارز کر دیئے فیصلے آپ نے کرنا تھے تو اب ہم ساتھے سوال پہ آتے ہیں انشورنس کے موجودہ نظام کی شریح حیثیت کیا ہے یعنی کیا یہ قرآن اور سنت کے حکمات کے مطابق ہے یا نہیں ہے اور اگر ہے تو کیا ریزن ہے اور اگر نہیں ہے تو کیا ریزن ہے تو یہ یہ مارا ٹاپک ہوگا تو آئیے جناب اب ہم ایک بار پھر وہی ٹائٹل جو اسپیشلی میں یہ اجتہات کا جو سٹیپس ہوتے ہیں کہ سٹیپ بے سٹیپ آپ اس کو سٹیڈی کرتے ہیں تو ہم بالکل پہلے سٹیپ سے ہی شروع کرتے ہیں کہ بھی یہ سوال ہے کہ یہ نوٹ پہلے کرنے کے یہ ہے کیا یہ ایشو کیا ہے اب ہم انشورنس پہ بات کرنے لگے ہیں تو انشورنس ہے کیا اور دین میں کیا کوئی حکامات ہیں کہ جس کا اس سے کچھ میچ کرنے کا ضرورت پڑتی ہے اس کے بعد آئیے یہ دوسرا میں آپ سے سپیشل مشورہ کروں گا کہ اپنے مفاد اور تاثب سے الگ ہو جائیے اس لیے کہ لوگ یہ ہوتا ہے کہ تاثب میں اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے کہ جناب اپنے جس سکول آف تھارٹ یا اپنے فرقے وہاں کے سکولر سے جو تعلق ہے تو بس انہوں نے جو بھی کہا ہے وہی صحیح ہے اور جو دوسرے انہوں نے جو بھی کہا ہے وہ سب بکواز ہیں لوگ اس طرح کرتے ہیں تو یہ تاثب ہے اسے ہمیں بچنا ہے اور اپنے مفاد کے لیے بھی نہ کیجئے یا نہیں اب آپ انشورنس کی یا بینکنگ کی ابھی سٹڈی کر رہے تھے تو یہ نہ کیجئے گا کہ بس جو فائدہ اپنے میں مل رہا ہے بس وہی اسی میں سمجھنے آج ہی وہی درست ہے نہیں جی بلکہ اصل قرآن اور سنت کے ساتھ میچ کر کے آپ خود اس میں فیصلہ کریں کہ جناب اللہ تعالیٰ کی حکمات سے متعلق کیا معاملات باقی جتنے پوائنٹ سے میں پہلے بسکس پہلے ہی کر چکا ہوں تو اس کو دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آئی اب ہم پہلے ہی سوال کرتے ہیں کہ انشورنس ہے کیا بھی دیکھیں انشورنس کا مقصد جب سے یہ ایجاد ہوئی ہے تو اس میں مقصد یہی تھا کہ انسان پہ جب کوئی خطرات کوئی رسکس ایسے آ جاتے ہیں تو ان کے سپیشل جو فائنینشل لاؤسز ہیں ان کو بچانے کے لیے ایک کوشش کی جائے یعنی خطرات کس طرح کے ہوتے ہیں انسان کو ایک تو موت بھی ہو سکتی ہے حادثہ بھی ہو سکتا ہے یا آپ کوئی بیماری بھی ہو سکتی ہے یا اپاہج انسان ہو جاتا ہے پھر وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ کوئی کام کر سکے کوئی آمدنی نہیں آ سکتی پھر تو حادثہ دگی انسان میں بھی ہو سکتی ہے اس کے اپنے بڑے قیمتی حیسٹس پہ بھی ہو سکتی ہے اسی طرح غرقابی یہ ہوتی ہے کہ جیسے آپ کا کوئی بڑی مہنگی چیز جو ہے وہ سمندر میں گر جائے اور گئی نقصان ہو گیا آپ کا تو یہ اس ٹائپ کے رسک ہے یہ کوئی پوری unlimited list تو نہیں ہے بلکہ میں نے ایک مختصران بس کچھ رسکس آپ کو بتائے ورنہ اور ڈیٹیل میں اب سوچتے چلے جائیں اور بہت سے خطرات انسان کو especially financial رسکس جو ہیں وہ آتے ہیں انسان تو انشورنس کا اصول کیا ہوتا ہے کہ انشورنس ایک company بن جاتی ہے تو وہ آپ کو کہتی ہے کہ جناب آپ ایک تھوڑی سی رقم یہ ہر مہینے آپ ہمیں دے دیا کریں اس کو premium کہتے ہیں یعنی start میں پہلی دیتے ہیں پھر ہر مہینے دے رہے ہوتے ہیں اور وہ دیتے چلے جاتے ہیں پھر جب risk آ جائے تو پھر آپ claim کرتے ہیں company سے کہ جناب یہ مسئلہ ہو گیا ہے اس کا ظاہر ہے کہ انشورنس company والے وہ آپ سے پورے documents اور پورا ثبوت دیکھتے ہیں لیتے ہیں لے کے پھر اس کے بعد وہ ادائیگی کر دیتے ہیں آپ کے نقصانات کی تو یہ انشورنس ہے nature تو یہ ہے اچھا انشورنس دو طرح کی دو type کی انشورنس آج کل موجود ہیں اس کو commercial انشورنس کہتے ہیں یعنی commercial انشورنس companyیاں کیا کرتی ہیں کہ آپ نے premium جو دیا آپ ہر مہینے دے رہے ہیں نا تھوڑی تھوڑی رقم تو جو آپ دے رہے ہیں تو اس کو پھر وہ انشورنس company آپ کے پیسے کو لیتے ہیں چاہے وہ ایک آدمی تو نہیں ہے اس کے لئے ہزاروں لاکھوں لوگ اس company میں premium دے رہے ہیں تو وہ ہر مہینے بڑی بڑی رقم آ رہی ہوتی ہے تو اس کو وہ اپنے business میں لگا دیتے ہیں اور اس میں جو بھی profit ہے وہ پھر انشورنس company کے جو مالکان ہیں owners ہیں ان کو مل جاتا ہے اس کا profit تو اب اگر آپ کو آپ نے انشورنس کی خدا نہ خواستہ کبھی کوئی ایسا مسئلہ آیا claim آپ نے کیا کہ جنب یہ مسئلہ ہے تب ذرا سوچئے کہ اگر آپ کے claim کی رقم کم ہے اور premium آپ ہو سکتا ہے کہ دس پندرہ بیس سال سے آپ پی کر رہے تھے تو کرتے کرتے بہت بڑی رقم بن گئی لیٹس پوز فرض کیا کہ آپ نے اب تک کوئی دس لاک premium آپ دے چکے اور جو نقصان آیا خدا نہ خواستہ کسی بیماری میں یا کسی میں تو لیٹس پوز کہ اگر وہ ایک لاکھ کا ہے تو اب ہوتا کیا ہے کہ جو آپ کو claim مل جائے گا لیکن جو اب باقی جو نو لاکھ ہے وہ کیا ہوگا تو یہ پھر اس انشورنس کمپنی کے جو اونرز ہیں ان کا profit ہو گئے اچھا لیٹس پوز کہ اگر آپ نے دس لاکھ کہ آپ نے ابھی تک کے جو premium دیئے ہوئے تھے تو لیکن loss جو ہے وہ زیادہ آیا ہے اب آپ نے کوئی تیرہ لاکھ یا چودہ لاکھ کا claim کیا ہے اور وہ claim لیٹس پوز کہ وہ ان کو مل گیا پر proof بھی مل گیا اب وہ چودہ لاکھ دیں گے تو ان کو loss ہوگا اور وہ نقصان برداشت کرتے لیکن وہ ظاہر ہے کہ لاکھوں لوگوں کو وہ کر رہے ہوتے تو ٹھیک اگر ایک دو سے کوئی نقصان بھی ہو گیا لیکن majority سے ان کو profit مل جاتا ہے تو اس طرح سے یہ commercial insurance companies ایسے چلتی ہیں اس کے opposite دوسری قسم کی insurance جس کو cooperative insurance کہتے ہیں اس کو عربی میں تقافل کہتے ہیں جس کو اردو کہلیں کفالت کرنے والی insurance یعنی ان کا point of view کیا ہوتا ہے ان کا یہ ہوتا ہے کہ جناب نہ ہم کوئی profit لیں گے نہ نقصان لیں گے بلکہ جو بھی اس میں سے ہاں ٹھیک ہے جو خرچے insurance company کو جو کرنے پڑتے ہیں وہی اس میں سے لیں گے باقی جو بھی profit ہوگا وہ سارے کا سارا اپنے تمام لوگ جنہوں نے premium دیا ہوا ہے بس انہی کو وہ ہم profit دیتے چلے جائیں گے تو وہ insurance company خود کچھ نہیں لیں گے بس اپنے خرچے لیں گے اسی خرچوں میں سے ٹھیک ہے وہ اگر اپنا کوئی بچت کر لیں تو وہ ٹھیک ہے ان کے owners کو مل جائے گا profit ورنا کچھ نہیں تو یہ تقافل کا اصل اصول یہ منائے گیا تھا تو اب practically ایسا ہوتا ہے لیکن میرا practical experience میں نے ابھی تک یہ دیکھا ہے کہ تقافل insurance company بھی practically commercial insurance ہی کر رہی ہوتی ہو سکتا ہے کچھ مل جائے ایسی کہ جو نہ کر رہی ہوں کہ جو آپ کو profit بھی دے رہے ہوں تو وہ ایک الگ بات ہے اب ہم آتے ہیں فقہا کی طرف کہ انہوں نے جو research کی ہے تو ان کا کیا چاہیے میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ اصل دین کے جو حکامات ہیں وہ تو قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ کی سنت میں وہی دین ہے اب فقہا scholars جس وقت research کرتے ہیں تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ جناب یہ چیز قرآن و سنت کے مطابق ہے اور یہ چیز نہیں ہے اور ان سے غلطی ہو سکتی ہے تو یہ یاد رکھئے گا تو اجتحاد جو بھی کرتے ہیں اس میں ہوتی ہے تو اس لیے فقہا کے آئے insurance کے اوپر تین school of thought پیدا ہوئے ہیں کچھ یہ کہتے ہیں کہ ہر قسم کی insurance حرام ہے اس کی وجہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جنب یہ بالکل سود جوا اور غرر شامل ہے غرر کیا ہوتا ہے غرر عربی میں کہتے ہیں آپ simply confusion کہلے انگلیش میں یعنی کوئی ایسی type کی چیز ہوئی ہو کہ جس میں آپ کو یہ confirm نہ ہو رہا کہ یار یہ درست ہے کہ غلط ہے تو اس کو غرر کہتے ہیں یعنی fraud میں بھی اس طرح کی چیزیں ہی ہوتی ہیں تو اس لیے اس کو غرر کہتے ہیں تو یہ فقہ کا terminology کے اندر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے غرر تو وہ کہتے ہیں اس لیے insurance جتنی قسم کی ہے وہ جائز نہیں ہے اچھا کچھ scholars وہ بھی فقہ ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب insurance جائز ہے ہر قسم کی اچھا ایک تیسرا school of thought یہ بنا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ commercial insurance نہ جائز ہے اور cooperative insurance یعنی تقافل جائز ہے تو اب تینوں کی reasons میں آپ کی خدمت میں ارز کرتا ہوں فیصلہ آپ نے کرنا ہے لیکن یہی میں ارز کروں گا کہ ابھی اپنے مفاد کے لیے نہ کیجئے گا اپنے تاثب کے لیے نہ کیجئے گا بلکہ independently سوچ کے اور یہ سوچتے ہوئے کہ یار اللہ تعالیٰ کیا آگے ہم نے جواب دینا ہے بس یہ سوچتے ہوئے آپ decision لیجئے گا اب دیکھیں یہ پہلے ہم دونوں school of thought جو کچھ ہیں جو اس کو اعتراض کرتے ہیں insurance پہ اور کچھ ہیں جو جائز سمجھتے ہیں تو ان کی reasons آپ کے سامنے پہلے جو اعتراض کرتے ہیں scholars ان میں سے ایک scholar کی ارشادات میں آپ کے سامنے ارز کر دیتا ہوں نام میں جانبوچ کے نہیں کر رہا آپ اگر ان scholars کے نام اور ان کی books دیکھنا چاہیں تو میری book میں پڑھ لیں ان کے پورے references موجود ہیں تو پھر انہی ہوئے تو یہ ساری میری book کے اندر میں نے سب کے references دے دی ہیں تو دیکھئے جو اعتراض جنہوں نے کیا ہے example کے طور پر ایک scholar ارشاد فرماتے ہیں کہ insurance کے بارے میں شرح اسلامی شرح اسلامی کے رو سے تین اصولی اعتراضات ہیں جس کی بنا پر اسے جائز نہیں تھرائی جا سکتا اب وہ تین اعتراضات کی پہلا اعتراض یہ کہ insurance company جو روپیہ premium کے شکل میں وصول کرتی ہیں اس کے بعد بڑے حصے کو سودی کاموں میں لگا کر فائدہ حاصل کرتی ہیں اور اس نجائز کاروبار میں وہ لوگ آپ سے آپ حصہ دار بن جاتے جو کسی نہ کسی شکل اعتراض یہ دوسرا اعتراض فرماتے ہیں کہ دوم یہ کہ موت یا حوادث یا نقصان کی صورت میں جو رقم دینے کی ذمہ داری کمپنی اپنی ذمہ لیتی ہیں ان کے اندر قمار کا اصول پائے جاتا ہے اب قمار کیا ہے یہ پرانی اردو میں قمار کہتے ہیں آپ کے جوہ کو ابھی یہ جوہ کی طرح کی چیز یہ اصول کہ اصول وہی ہے کہ جیسے جوہ میں ہوتا ہے کہ آپ کچھ کچھ کھیلتے ہیں اگر جیت جائیں تو آپ کو مل جاتا ہے ہار جائیں تو نقصان ہو جاتا تو یہ اس نوعیت کی چیز انہوں نے فرمائی ہے پھر تیسرا اعتراض وہ کرتے ہیں کہ سوم یہ کہ ایک آدمی کے مر جانے کی صورت میں جو رقم ادا کی جاتی ہے اسلامی شریعت کی روح سے اس کی حیثیت مرنے والے کے ترقے کیے ہے جسے شرعی وارثوں میں تقسیم ہونا چاہیے اگر یہ رقم ترقے کی حیثیت میں تقسیم نہیں کی جاتی بلکہ اس شخص کو یا ان اشخاص کو مل جاتی ہے جن کے لئے پالیسی ہولڈر نے وسیعت کی ہو حالانکہ وارث کے حق میں شرعن وسیعت نہیں کی جا سکتی یعنی ان کا اعتراض یہ کہ وہ قرآن مجید میں پوری وراثت کا جو ایک فارمولا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ایک آدمی مر جائے تو اس کو جو ملتی ہے تو اسی طرح ہی دیوائیڈ ہونی چاہیے نا کہ بلکل جیسے قرآن مجید کے حصول ہے تو کہتے ہیں کہ اس میں زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ انشورنس کمپنی ہوا اکثر وہ یہی کرتی ہیں کہ اپنے پریمیم سے جتنی رقم ہر مہینے ان کو مل رہی ہوتی ہے تو اس سب کو وہ اپنے انٹرسٹ بیس پہ ہی کہیں نہ کہیں انویسٹ کر دیتے ہیں اور وہاں سے جو جو پروفٹ آ رہا ہوتا ہے تو وہ زیادہ تار ان انشورنس کمپنی کے اونرز کو مل رہا ہوتا ہے تو پریکٹیکل یہ ایک سب سے بڑا اعتراضی ہے اچھ اب یہ اعتراض آتے ہیں اب آپ خود فیصلہ کیجئے لیکن جو جائز سمجھتے ہیں فقہ تو ان کا اپریزن بھی دیکھ لیں تو وہ اس میں فرماتے ہیں کہ جوہ اور سود دو مختلف معاملات ہیں جوہ میں خطرات کے بارے میں اندازہ قائم کر کے سٹا کھیلا جاتا ہے جبکہ انشورنس میں سٹا نہیں جوہ میں ایک پارٹی اس خطرے کو پیدا کر کے جیت یا ہار سکتی ہے جیسے کھیل میں جیت یا ہار سکتی ہے اور خطرہ مسنوی ہوتا ہے جبکہ انشورنس میں خطرہ پہلے سے ہی موجود ہوتا ہے اور انشورنس کرانے والے کا مقصد اس خطرے کے شخص کے بجائے دوسروں پر پھیلا دیا جاتا ہے مگر اپنی اصل میں وہ خطرہ ہمیشہ موجود رہتا ہے جوہ کے نتیجے میں تو لڑائی جھگڑا تباہی اور نفرت پھیلتی ہے جبکہ انشورنس تعاون کے اصول پر مبنی ہے جس سے ایک شخص کو پہنچنے والے نقصان کو کم کیا جاتا ہے جسے اگر کم نہ کیا جائے تو انسان غربت کا شکار ہو کر معاشرے میں اپنا مقام کھو سکتا ہے اسلام میں ایسا کوئی حکم نہیں ہے کہ لوگوں کو اپنے متعلقین کے نقصان کے ازالے کے لئے تیاری سے رکھ ہے تو یہ ان کا یہ اصل میں انہوں نے جوے پہ جو اعتراض تھا کہ انشورنس جوے ٹائپ کی چیز ہے تو انہوں نے فرما کہ نہیں جی ایسا کچھ نہیں ہے کیونکہ جوے میں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ سپیشل رسک لے رہے ہوتے اب آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ جناب یا اگر ایک میچ ہو رہا ہے تو اس میں کون جیتے گا کون نہیں جیتے گا کبھی مل جاتا کبھی نقصان ہو جاتا دونوں صورتیں 50-50% ہی ہوتی ہیں آپ لیکن انشورنس میں تو آپ انشورنس کریں نہ کریں وہ رسک تو رہ نہیں ایکسیڈنٹ تو ہوئی سکتے نا وفا تو ہونی ہوتی ہے کوئی آپ کے ایسیڈ پہ کوئی ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا تو وہ ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا لیکن یہ بہرحال رسک رہتا کسی وقت بھی ہو سکتا ہو تو اس لئے وہ کہتے ہیں کہ انشورنس اس لئے ہوتی ہے تو اس لئے یہ کوئی جوئے کے لیے یہ شریعت کے اندر وراثت کے اصول پر عمل نہیں کرتی تو یہ واقعی انشورنس کمپنیوں میں یہ مسئلہ ہے تو اگر اس کو ٹھیک کر لیں جیسے کہ انشورنس کمپنیوں نے یہ کیا کہ انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ اپنی انٹرسٹ میں پروفٹ کمائیں بلکہ اس کے بجائے وہ بہت ساری بلڈنگز بنا لیتے ہیں اور اس کے لیے صرف اپنا ایک جائز رینٹ جو ہے وہ لے رہے ہوتے ہیں تو چلو ان کا اطراز حل ہو جاتا ہے اور اسی طرح شریعت کے مطابق جس جس کو قرآن مجید میں تو ہے نا کہ آپ کی فیملی کو آپ کے بیٹے بیٹیوں میں آپ کی بیگم یا شوہر جو بھی ہیں ان کو اور آپ کے والدہ ہیں اگر زندہ ہیں تو ان کو اتنے اتنا ایک پورا فرمولہ اللہ اللہ نے بتا دیا تو بس اس پہ اگر انشورنس بھی اس پہ عمل کر جائے تو بات ختم پھر تو اعتراض یہ حل ہو جاتا ہے لیکن بہرحال یہ جوہے کے لحاظ سے اب آپ خود سوچ لیجئے کہ انشورنس کیا کوئی جوہے جیسی چیز ہے یا کچھ اور ہے یہ وہ ایک قیاس کا اصول ہے اب آئیے تیسرے جو پوائنٹ آف یو ہے کہ کمرشل انشورنس پہ وہ کہتے ہیں کہ عدم جواز ہے کہ یہ درست نہیں ہے لیکن کوپریٹیو انشورنس بلکل درست ہے تب ان کی ریزنس کیا آئیں وہ ارشاد فرماتے ہیں تو سمپلی آپ یہ دیکھ لیجئے کہ وہ کہتے ہیں کمرشل انشورنس کا مقصد چونکہ نفع کمانا ہوتا ہے اس وجہ سے انشورنس کمپنی کے مالکان ہر ایسا کام کرنے کو تیار ہوتے ہیں جسے نفع حاصل ہو وہ انشورنس کے فنڈ کو سودی کاروبار میں بھی لگانے میں حرج محسوس نہیں کرتے تو یہ واقعی اعتراض کمرشل انشورنس پہ ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ کوپریٹیو انشورنس والے وہ نہیں کرتے کہ انٹرسٹ یا کسی اور حرام بزنس میں نہیں لگاتے بلکہ حلال بزنس میں لگاتے دوسری دلیل کیا ہے کہ کمرشل انشورنس کرتے والی کمپنی عام طور پر متاثرین کو کلیم کی ادائیگی میں تاخیر کرتی ہیں اور مختلف ہیلے بہانوں میں انہیں ٹالتی رہتی جبکہ کمپنی کے مالکان کو زیادہ زیادہ فائدہ پہنچایا جائے تو یہ اطراز بھی کمرشل انشورنس کمپنی میں ہوتا ہے کہ وہ کلیم کرنے میں بڑا مشکل کر دیتے ہیں معاملات کو تاکہ کلیم دینا ہی نہ پڑے کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ زیادہ پروفٹ جو ہے وہ اونرز کو ملے بی واقعی اطراز ہے اچھا کمرشل انشورنس میں غرض جان بوجھ کر رکھا جاتا ہے تاکہ کمپنی زیادہ زیادہ نفع کما سکے اچھا اس کو میں نے دیکھا کہ بہت ساری انشورنس کمپنی جو اگریمنٹ دیتی ہیں یعنی جب بھی انشورنس کا سلسلہ شروع ہوتا ہے جن لوگوں کو تو ان کے ساتھ ایک بقی اگریمنٹ آ رہا ہوتا ہے تو اچھی طرح پڑھ لیں تو بہت سارے پوائنٹ سے اس میں واضح نہیں ہوتے کہ جنب اس صورت میں کلیم ہوگا اس صورت میں نہیں ہوگا اس کے ایک ایک ایکسیڈنٹ کے طور پر لکھا ہے کہ آجی ایکسیڈنٹ کی کیس میں آپ کو انشورنس کور ہے یہ کور ہے اچھا لیکن وہ ایکسیڈنٹ جب ہو جاتا تو پھر اس کے کوئی دس قسم کی چیزوں میں بتاتے نہیں یہ کور نہیں ہے یہ والا کور ہے مثال کے طور پر ایک کیس دیکھا تو اب ہوا یہ کہ صاحب پیدل جا رہے تھے ایکسیڈنٹ ہوا تب وہ انشورنس کمپنی سے جب وہ کلیم کیا تو انہوں نے پورا دیکھ کہ جناب نہیں جناب یہ کور ہو رہا تھا اگر گاڑی میں بیٹھے یہ ایکسیڈنٹ ہوتا تو پھر کور تھا لیکن پیدل ہیں تو یہ نہیں اگر یہ انہوں نے کرنا تھا تو اس کو ایگریمنٹ کے اندر لکھا ہوتا تو یہ ایک غرر یا کنفیوزن یہ رکھی جاتی تاکہ کمپنی فائدہ اٹھائے اچھا اب کوپریٹیو انشورنس یا تقافل انشورنس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہوتا کہ حقیقتا تیش آنے والے نقصان کو اگر اکٹھا ہونے والے پریمیم کی رکم سے ہو تو بقیہ رکم پالیسی ہولڈرز کو واپس کر دی جاتی تقافل کمپنی کو صرف اخراجات لے سکتی ہے اور اس میں بچت مالکان کو ملتی ہے بچت بھی وہ یہ کہ جتنے خرچے انہوں نے خرچے خرچے میں سے جو بچا لیں تو وہ ان کا پروفٹ ہوا تو کہتے ہیں کہ یہ کوپریٹیو انشورنس اسی طرح کی ہے اسی طرح اگر حقیقتاً پیش آنے والا نقصان پریمیم کی رقم سے زیادہ ہو تو اضافی پریمیم پولیسی اولڈرز سے مصول کر لیا جاتا ہے کہ جناب مزید دیں کیونکہ اس میں نقصان زیادہ ہوا اب تقافل کے اندر یہ ملیشیا سے یہ تقافل انشورنس کمپنی شروع ہوئی پھر سعودیرہ بہرین پاکستان دیگر ممالک میں یہ بنا سلسلہ لیکن پریکٹیکلی وہ جو اعتراض میں نے یہ غرر کا کنفیوجن کا ہے تو وہ میں نے دیکھا کہ کچھ تقافل انشورنس کمپنی کہتے ہیں لیکن ہوتی وہ بھی کنفیوجن کر رہے ہوتے ہیں کہ انشورنس کمپنیاں وہ سعود لگا دتی ہیں کچھ نہیں تو اس کے لیے آپ کے لیے ایک سمپل ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ خود اسی انشورنس کمپنی کی فائنینشل سٹیٹمنٹس کو پڑھیں تو آپ کو پتا چلے کہ جناب وہ جو کچھ پریمیم سے فنڈ آرہا ہے اس فنڈ کو وہ استعمال کہاں کر رہے ہیں یہ پتا چل جائے نا آپ تو پھر آپ کچھ ایک ڈیسین لے سکتے اچھا یہ میں آپ سے ارز کر دوں کہ یہ ساری چیزیں اصل اب میں پرسنل بھی آپ کو ارز کر دیتا ہوں تینوں پوائنٹس او ویورز کر دی ہیں کہ اب انشورنس میں اگر آپ کرنے لگے تو آپ یہ ضرور چیک کر لیا کریں کہ جناب وہ آپ کے پیسوں کو کہیں غلط استعمال کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں یہ چیک کر لیا کریں اور پھر جو وہ اگریمنٹ بنا رہے ہیں اس کو اچھی طرح ضرور پڑھ لیں چیک کر لیں دیکھ لیں کہ جناب اس سے یہ پتا چلے کہ کیا چیز کور نہیں یہ ضرور پوچھ لیجئے اتنا ضرور کر لیں اچھا اب میں نے پریکٹیکل دیکھا کہتے ہیں یہ مفتی صاحب کا فتوہ آپ کو میں دکھا دیتا اچھا وہ فتوہ ہوتا بلکل ایک دو الفاظ کے اندر لکھ ہوا ہوتا تو اسی پر نہ رہیے گا بلکہ اصل خود آپ کو چیک کر لینا چاہیے کہ انشورنس کمپنیاں صحیح طریقے سے کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی ہیں اچھا یہ آخری بات یہ بھی ارز کر دیتا تکافل انشورنس کمپنیاں کئی قسم کی ہوتی ہیں جیسے ہیلت انشورنس میں یہ ہوتا ہے کہ جنا آپ بیمار ہوں گے تو آپ خرچے جو انشورنس کمپنی دے گی اس کے لیے پریکٹیکل یہ ہوتا ہے کہ وہ اگر زیادہ طرح پاکستان میں میں دیکھا ہے کہ وہ صرف اگر ہسپیٹلائز ہوں تو تب وہ خرچے انشورنس دی ہیں تو ان سب کے خرچے کو بھی انشورنس کمپنی پے کرتی رہی ہے تو یہ سعودی عرب میں اس لئے بہتر شکل نظر آئی اس میں اچھا ایک ٹریول انشورنس وہی ہوتی ہے کہ آپ سفر میں اور بیچ میں ایکسیڈنٹ ہو جائے تو اس کی انشورنس میں کور ہوتی ہے پروپرٹی انشورنس عموماً ہوتی ہے کہ آپ کی مثال کے طور پر آپ کے گھر کی انشورنس ہو گئی کہ جناب خدا نخواستہ اس میں آگ لگ گئی یا کوئی اور پرابلم ہو گئی یا زلزلہ آ گیا تو اس کیس میں وہ پھر اس بیلڈنگ کے لئے وہ پہلے سے اس کے اندر اگریمنٹ اندر پہ آپ کی بہت سی مہنگی چیزیں جا رہی ہیں تو بیچ میں اگر وہاں پہ جہاز ہی غرق ہو گیا تو آپ کا نقصان ہو گیا تو اس کے لئے مہرین انشورنس یہ سارے یہ جتنے بھی سمندری جہاز کے ساتھ مہرین انشورنس اس میں ہوتی ہے فائر انشورنس یہ امومان گھر یا انسان کے لحاظ سے بھی ہوتی ہے کہ اگر آگ لگ جائے خدا نقاض تو اس میں انشورنس ہوتی ہے لائیبیلیٹی انشورنس یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جائے جس میں اگلا کہہ کہ جناب آپ نے نقصان کیا تو جناب ہمیں دیں اتنے پیسے تو پھر یہ آپ پہ لائیبیلیٹی بن گئی نا آپ کو پی کرنا ہے تو اس کے لئے پھر انشورنس کمپنی پی کرتی ہے یہ امومان ایکسیڈنٹ پہ اس طرح کے معاملہ ہو ہے کہ جیسے آپ کی غلطی سے ایکسیڈنٹ ہو گیا تو اگلے کی گاڑی کا کچھ نقصان ہو گیا وہ کہے گا آپ کو تو پھر انشورنس کمپنی پی کرے اس کے لئے اچھا سوشل انشورنس سوشل انشورنس میں عموماً اس طرح کہتا ہے کہ مل جل کے بہت سے کوئی بھی نقصان اگر آیا اس نوعیت کا تو لیکن میں یہ مشورہ ضرور دوں گا کہ ان کا اگریمنٹ ضرور پڑھ لے کیا کور ہے اور کیا نہیں ہے اچھا لائیف انشورنس بہت کومن ہے کہ ایک آدمی فوت ہو تو اس کو وارث جو ان کو اتنی رقم ملے گی تو یہ تو بہت کومن ہے بہت عام ہے لیکن پریکٹیکل میں نے یہی دیکھا ہے کہ میرے ایک بزرگ بڑی دلچسپ بات فرماتے ہوتے تھے کہتے یار یہ انشورنس آتے ہیں ہمیں مارکٹنگ کرنے کے لئے تو وہ کہتے ہیں کہ جی لائیف انشورنس ہے کہ جب میں مروں گا تو میری فیملی کو ملیں گا میں کہ تو بھائی کو ایسی انشورنس کرو جس کے لئے پیسے مجھے ساری عمر ملتے رہے جب میں مروں گا تو میری وارثوں سے لے لی رہا لیکن ایک اعتراض بارال انشورنس پہ یہ ہے تو جناب یہ تینوں پوائنٹ آ ویو آپ پڑ چکے فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ جناب کیا چیز اس میں درست ہے اور کیا غلط ہے اور پھر آپ فیصلہ کر سکتے جو ہمارا بات ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد انشاءاللہ ہم اگلا لیکچر کریں گے کہ یہ فائنانس سے متعلق دین سے متعلق جتنے اعتراضات ہوتے ہیں تو اب یہ جتنے اسلامی بینکنگ یا اسلامی فائنانس کہتے ہیں تو اس کو چیک کیسے کیا جاتا ہے اور انشورنس کمپنیوں میں بھی یہ ہوتا ہے تو ان کو کیسے چیک کیا جاتا ہے تو یہ اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ ہماری بات ہوگی جزا اللہ خیر محسن جزا